رفیہ آنٹی کے پیارے، میجبین آنٹی کے راج دولارے، عطا بندیال صاحب کے محبوب کو جو بجے کے قریب یہ فیصلہ سنایا گیا اس میں عمران خان صاحب کی زمانت جو ہے ان کو دے دی گئی وہ لڑیاں اور ڈھول پتاشے اور یہ سب دیکھیں ہوں گے کہ بس ہوتیل کے اندر جو ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ کچھ دن پہلے کسی بڑے افسر سے کفیہ ملاقات کی ہے جمعہ کو چکے ہافڈے ہوتا ہے تو ڈی بی اس دن ہی بیٹھے تو ان کے لیے محسوس کے لیے جو جو ڈی بی ہے وہ جمعہ کو بھی بیٹھے بات تو ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب آر نہیں آرہے پھر آنٹی جتنے مرضی جو ہے وہ ٹی وینڈ ڈال لیں عمران خان جو ہے وہ جلدی تو باہر نہیں آرہا عمران خان پھر جو ہے ریلیف منا زیادہ باٹن کام جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی اس وقت ایندارو کی تلاش میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈیویر دزمہ بخاری کے آج کے ویلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہو اور وہ ہی ہوا جو میں نے تو پتا دیا تھا آپ کو پہلے سے اور پتا بھی تھا کہ ظاہر ہے کہ جب سپریم کورٹ کے چیزے صاحب جو ہیں وہ اور اپنے ساتھ ٹرکوں والی سرکار کو لے کر جب جو ہے وہ مانٹرن جج لگے ہوئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر اور اسلامباد ہائی کورٹ کو انہوں نے جو ہے وہ الٹی میٹم دیئے ہوئے تھے کہ فوراں سے پہلے ہمارے پیارے راج دولارے رفیہ آنٹی کے پیارے میجبین آنٹی کے راج دولارے عطاب اندیال صاحب کے محبوب کو جو ہے وہ جلد جل جل چھوڑانے کے انتظامات کیا جائے تو لیکن آپ کو پتا نا سیر کے اوپر سوا سیر ہوتا ہے تو آج وہی ہوا ہے اور میں تو آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ یہ بیل سر نہیں ملے گی اس کے نہیں چاہ سکتی سو اب وہ آپ نے دیکھا کہ آج جو ایک بجے کے قریب یہ فیصلہ سنایا گیا اس میں عمران خان صاحب کی زمانت ان کو دے دی گئی ہے سسپنشن آف سینٹنس کہتے ہیں اور سسپنشن آف سینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی سزا ہے اس کو موطل کر دیا گیا ہے اب آپ نے اس پر بہت سارے جو ہے وہ لڑیاں اور ڈھول پتاشے اور یہ سب دیکھیں ہوں گے کہ بس جو ہے وہ اپنے پیٹی آئی کا بھی دیکھا کہ وہ باہر آ رہا ہے اور جو ہے وہ خان آ رہا ہے اور یوں کر کے سو ابھی تک جب میں یہ ریکارڈ کر رہی ہوں تو ابھی تک جو ہے وہ ڈیٹیل فیصلہ اسلامباد ہائی کوٹ کا نہیں آیا ہے سامنے اور ظاہرہ ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر جو زمانت کے لیے ریکوائیمنٹس انہوں نے دی ہیں جس کے اندر ایک شخصی زمانت ہے اور ایک لاکھ روپے کی میرا خیال شیوٹی وانڈز ہے وہ جمع کرانے پڑیں گے عمران خان صاحب کے وکلا کو تو انہوں نے شخصی زمانت وامانت تو کٹھی کر لی اب اب تک فیصلہ نہیں آیا تو آج کا دن تو مجھے لگتا ہے کہ پار ہو گیا تو کل جو ہے وہ یہ سارا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا لیکن عمران خان صاحب نے پھر باہر نہیں آنا اور اس کے ریزن آپ کو پتا ہے اس کے ریزن یہ ہے کہ جو آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت جو سائفر والا معاملہ ہے اس کے اوپر جج ابو الحسنات ذلکر نین بڑا بڑا نام ہے تو انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو تیس آگست تک جو ہے وہ جوڈیشل رمانٹ پر اٹک جیل میں رکھا ہوا تھا اور کل جو ہے وہ انہوں نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے کہا اس کے اوپر دو طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جج صاحب کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ٹرائل کر لیں جس کو جیل ٹرائل کہتے ہیں یا ان کو پیش کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر مختلف طرح کی آراج جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں تو لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ عمران خان صاحب آدمی آ رہے اور وہ جو آج کا جو ان کا دیسی گھی میں پکاوا مٹا نہیں ہے جو انہوں نے دیسی مرگا کھانا ہے وہ آج وہ وہیں پکھائیں گے بلکہ ابھی کافی سارے دن وہیں کھائیں گے کیونکہ اب یہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ بھی اور اس کے بعد تو ابھی 1 ملیر پاؤنڈ والا کیس باقی ہے ابھی تو فورن فنڈنگ والا کیس باقی ہے اور ابھی یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے یہ ہی ذہن میں رکھتی ہے توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ مس declaration کا یہ سزا ہوئی ہے سو 3 سال کی اور یہ short sentence ہوتی ہے short sentence کے اوپر usually جو ہے وہ قانون میں یہ option رکھا ہوتا ہے کہ اس کو ملزم کو سزا suspend کر دی جاتی ہے تو یہ apparently یہ ہی ہو سکتا تھا زیادہ سے زیادہ یہ ہی ہو سکتا تھا جو ہوا ہے لیکن آپ جو ہے وہ بندیال صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کی محبت کو جو ہے وہ underestimate نہ کرے اس ملک میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اگر وہ monitoring judge لگ کے اور وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ باہر بلانے کی حر تردد کر سکتے ہیں اگر 9 اور 10 مئی کو ملک میں آگ لگوانے کی باوجود اس کو good to see you کہہ کر اور اس کو جو ہے وہ تھوکے صاحب سے زمانتے لینے کے لیے بھیجوا سکتے ہیں تو پتہ نہیں ہے پھر آخری جو چند دن رہ گئے ہیں پندرہ سولہ ان کے اس میں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں let's see لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ جو بندیال صاحب سے توڑ کوشش کر لیں رفیہ آنٹی جتنے مرضی جو ہے وہ ٹونے ٹاٹ کے ٹوٹ کے کر لیں جتنے مرضی وینڈ ڈال لیں عمران خان جو ہے وہ جلدی تو باہر نہیں آ رہا یہ تہہ رہا اور یہ بات میں آپ کو کئی دن پہلے سے بتا رہا تھا تو یہ معاملات ایسے ہی ہیں اور اب آمیر فاروق صاحب جن کے خلاف ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ کیمپین چلائی گئی جن کے خلاف گھٹیا ٹرینڈس چلائے گئے جن کو جو ہے بہت لانتان کی گئی اسی ڈویئن بینچ نے جو ہے وہ عمران خان کے لیے فیصلہ کیا اچھا دو ایک امپورٹنٹ بات مجھے جو آپ کو جو ذہن میں آئی بتانے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسمِ گرمہ کی تاتیلات جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہوتی ہیں جولائے سے سپٹیمبر تک اور جو ہے وہ باقی ہائی کورٹس میں بھی ہوتی ہیں اور صرف ڈیوٹی جج جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ارجنٹ میٹرز جو ہیں صرف ان کو دیکھا جاتا ہے باقی معاملات پر جو ہے وہ کورٹس کام نہیں کرتی عام لوگوں کے لیے تو یہ جو خاصل خاص ہے اس کے لیے جو ہے وہ آہ بندیال صاحب چھوٹی بھی نہیں گئے اس دبا میں خلال انہوں نے سوچا ہوگا کہ جو لمبی چھوٹی جانا ہے ایک وارے لمبی چھوٹی چل جانگے مطلب اب تو محبوب کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تو وہ بھی چھوٹی نہیں گئے اور نونو بھائے تک جو ہے وہ کہتے ہیں میں دختم بیٹھا رہتا ہوں امران خان کے لیے محبت کے اندر باقی چیزیں ہوتی رہتی ہیں باقی ملک کا کوئی ایشو نہیں ہے نہ کسی اور ملزم کا کوئی ایشو ہے نہ کسی کی اور سزا ہے پاکستان میں جس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہائی کورٹس ہیں اس کے اندر بھی یہ سسپینٹن و مینشن گرمیوں کے چھوٹیوں میں نہیں لگتی یہ چھوٹیوں کے بات لگتی اور ہماری جو لیڈران ہیں جب ہم ہماری لیڈران کی جو بیل اپلیکیشن ہیں جب وہ فائل کی جاتی تھی وہ مریم نواز صاحبہ ہوں وہ میاں صاحب ہوں وہ شباز صاحب ہوں کوئی بھی جتنے بھی ماری لیڈرانے کرام تھے ان کی جو بیل اپلیکیشن ہیں وہ گرمی کو چھوٹیوں کے بعد جو ہے وہ فکس کرنے کے لیے کہا جاتا تھا اور اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی تھی پھر یہ ہے کہ جمعے والے دن ڈیوین بینچ جس کو ڈی بی کہتے ہیں وہ دی بی جو ہے وہ جمعے کو نہیں بیٹھتی جمعے کو چکے ہاف دے ہوتا ہے تو دی بی اس دن نہیں بیٹھتی تو ان کے لیے موصوف کے لیے جو دی بی ہے وہ جمعے کو بھی بیٹھتی اور جو ہے انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ پورے لیریف کا انتظام کیا پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امران خان باہر آئے گا کہ نہیں جس کا جواب ہے بلکل نہیں ان کو ابھی انتظار فرمائیے دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ ہمارے اے آر وائے کے ایک ریپورٹر ہے نئی مشرف پٹسا میں لہور سے ریپورٹر ہیں میں بڑا پرانا ان کے ساتھ میری ایکوٹنس ہے میں ان کو جانتی ہوں اس کو انہوں نے ایک جو ہے وہ خبر فائل کی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف جنرلسٹ ہیں وہ بھی باتیں ایک بات کر رہے ہیں مختلف میڈیا کے اوپر گوسم چل رہی ہے اور جو ہے اور وہ یہ ہے جو ہے وہ کچھ دن پہلے ریڈ زون کے اندر ایک ہوتیل کے اندر جو ہے وہ کسی خلیجی ملک کے جو ہے کسی افسر سے کسی بڑے افسر سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے خفیہ ملاقات کی ہے اور خفیہ ملاقات میں انہوں نے عمران خان کے لیے این آر او مانگا ہے جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی اس وقت این آر او کی تلاش میں ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر خلیجی مبالک کو بیچ میں شامل کرنے کا جو ہے وہ اس سے آپ کو کچھ یاد آیا کہ جب یہ عمران خان کہتا تھا حقیقی ازادی ہم کوئی غلام ہیں ہمیں کسی کی جو ہے انٹرفیرنس نہیں چاہیے اب اس کو جو ہے وہ اپنی ازادی کے لیے جو ہے اس کو انٹرفیرنس چاہیے اور اس کے لیے بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ ایسی ویسے خفیہ ملاقاتیں بشرا بی بی صاحبہ اچھی جو ہے وہ فرما لیتی ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھی آتے ہیں وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو اب یہ جو ان خفیہ ملاقاتوں کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خبر کے مطابق مجھے مطلب دلیم دردی ہے بچارے تحریک فساد کے لوگوں سے کہ ان کا جو لیڈر جو ڈٹا رہتا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان مجھ چھوڑ کے نہیں جائے گا اگر خبر کی جو ہے وہ سچائی کو مان لیں تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر بھی جانے کے لیے تیار ہیں بھاگنے کے لیے تیار ہیں اب بھاگنے اور بھگانے کا ٹریک ریکارڈ تو ویسے دونوں کا ہے نا تو اب یہ کب بھاگیں گے اور جو ہے ان کی بیل جو ہے وہ سر ملنے گی کے نہیں اور جو ہے یہ بشرا بی بی صاحبہ اور کس کس سے خفیہ ملاقاتیں فرما رہی ہیں اور جو ہے وہ خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے عمران خان کو جو ریلیف وہ لے کے دینا چاہتی ہیں اس کے اندر جو نو مئی کے واقعات ہیں اس کے اندر ابھی تک جب تک ہم بات کر رہے ہیں کوئی بھی ویسی امپروومنٹ جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے سامنے نہیں آئی جس کے ویسے مجھے بڑے کنسرنز ہیں ایک طرف ادارہ بہت سیریس ہے کہ ان کو جو ہے وہ نو مئی کے جو سہولتکار ہے ان کو بھی نہیں چھوڑنا نو مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو بھی نہیں چھوڑنا جنہوں نے نو مئی کیا ان کو بھی نہیں چھوڑنا لیکن ابھی تک عمران خان کے اوپر جو ہے وہ نو مئی کے حوالے سے جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا مختلف جو بچے ہیں جو اس کی برین مواشنگ کا شکار ہو کر جنہوں نے یہ نو مئی کیا وہ جو ہے وہ آرمی ایک بھوکتیں گے وہ جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ جیل میں ہیں لیکن یہ جو سب سے بڑا سرگنا اور ماسٹر مائنڈ ہے ابھی تک جو ہے اس کے حوالے سے حالات اور واقعات خاموش ہیں جو کوئی میں سمجھتی ہوں کہ اگر نو مئی کی واقعی کوئی سیریسنس ہے تو وہ نظر آنی چاہیے اور اگر نہیں ہے پھر سب میں چھٹی ہے پائی مطلب جس کا جو دل کرے گا وہ جزن دل کرے گا وہ کینٹ کی طرف چلا جائے گا اور جا کر جو ہے وہ ایسی تیسی جو ہے وہ پھیر دے گا اداروں کی بھی شہدہ کی جو ہے وہ یادگاروں کی بھی اور فوضی تنصیبات کی بھی تو یہ ایک لمحہ فقریہ ہونا چاہیے بٹ کٹ دا سٹوری شوٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرا بی بی جو ہے وہ خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہیں عمران خان صاحب کو این اور او دلانے کے لئے دلا پائیں گی یا نہیں اس کا ابھی جو ہے اس کو پر فالو اپ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی میرا ویلوگ دیکھنے کے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی ویلوگ میں آپ سے بات چیز ہوگئی میرے چینل کو لائد سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے خدا آپ کے ساتھ